ملکاں 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 اسلام علیکم ملکاں لکھاں لکھاں ملکاں ویڈمی امر خان اور ایک دفعہ پھر آگئے ہیں ہم اپنے گیسٹ کے ساتھ اور آج جن کی ملاقات میں آپ سے کرانے جا رہا ہوں بہت ہی ٹیلنٹڈ آرٹسٹ ہیں اور خاص طور پر جہاں ہم ٹیلنٹ کی بات کرتے ہیں آٹ کی بات کرتے ہیں تو جو آرٹ کی سائیڈ آج ہم ٹاپ کرنے والے ہیں وہ ہم سب کے گھر میں ہم نے آرٹ دیکھا تو ہے لیکن اس کو ہم اتنی امپورٹنس نہیں دیتے یہ ہمارا کلچر کا پارٹ ہے اور اسی بات پہ آج ہم اس سرٹن ٹاپک پہ پروگرام کریں گے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ایک بہت ہی ٹیلنٹیڈ ہینہ آرٹسٹ اور ان سے آپ کی ملاقات کریں گے اور اس پوری جرنی کے حوالے سے بات کریں گے تو without any further delay we have with us امی کلسم حزیفہ لاتھی صاحبہ welcome to the show ma'am hope you're doing well alhamdulillah پہلے تو آپ کو بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا تھوڑی سے آپ نروت لگی confused لگنی ہے پریشانی ہے نہیں نہیں کوئی پریشانی نہیں ہے ٹھیک ہے سب کچھ alhamdulillah right تو مہندی لگانا ہمارے کلچر کا ایک پارٹ ہے کوئی گھر کی شادی پوری نہیں ہوتی مہندی ہو پارٹی ہو کوئی چیز ہو ایک رونک رہتی ہے Eد پکرہ Eد سے شروع ہوا یہ آپ پروفیشنل ہی کرتی ہیں ما شاہ اللہ کس طرح سے آپ کے اس طرف آپ آئیں اس مہندی لگانے کے شوق کی طرف میں مطلب سٹارٹ جو میرا ہوا تو میں مہندی لگاتی تھی گھر میں ہی لیکن جو میرے بہنوں ہی ہے یہ مجھے فیلد ملانے والے وہ ہے کیونکہ وہ کاراچی کلب میں کام کرتے تھے اور ان کے کہیں جانا تھا لگانے تو انہوں نے مجھے فورس کیا کہ نہیں تم کر سکتی ہو تم لگا سکتی ہو میں نے کہا نہیں میں نہیں جا سکتی بھائر انہوں نے مجھے بہت فورس کیا اور وہ مجھے لے کر گیا اور وہ جو میرا سٹارٹ تھا تو بس وہ میرا سٹارٹی ہو گیا پھر میں نے اپنا پیشن تھا مجھے کہ چلے میں جاؤ سٹارٹنگ میں میں گئی پھر یہ میرا پروفیشن بن گیا مطلب تھوڑا تھوڑا میں جاتی تھی پھر مجھے الحمدللہ اچھا رسپانس ملنے لگا تو یہ میرا پروفیشن بن گیا اور اب میں پروفیشنل یہ لگا رہی ہوں تو کتنا آپ کو ٹائم ہو گئے اس ویل میں پورٹین ہیرز ہو گئے مجھے پورٹین ہیرز پورٹین لونگ ایرز اور آج خاص طور پر ہم ٹیکنکل اسپیکس بھی معلوم کریں گے کیونکہ ہم تو بہت آسانی سے کہتے ہیں کہ مہندی لیکن اس کے پیچھے ہر چیز کے پیچھے ایک محنت ہوتی ہے ایک اس کی knowledge ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کو کافی ڈیٹیلز آنی چاہیے تو اس عوالے سے آج ہم بات کریں گے اومی کلسم صاحبہ سے سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ یہ مہندی میں اس کو دیکھتے ہیں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں تو یہ کئی سے آپ سیکھتے ہیں یا پریکٹس کر کر کے یا کئی سے کوئی تصویر دیکھتے ہیں ہاں مطلب کہ یہ انٹرنت سے کچھ پچھر وغیرہ دیکھ لیے ایک ڈیے کے لیے مطلب اور پریکٹس تو میں نہیں کہہ سکتی کہ میں پریکٹس کرتی ہوں زیادہ کیونکہ میں ایک ہاؤز وائف ہوں بچے ہیں میرے ساتھ تو میرے لیے ایتا پوسیبل نہیں ہوتا میں پریکٹس کروں الحمدللہ میں مطلب جب بھی میں نے لگائی ہے میں دیکھتی اور مجھ سے اچھی میں لگا لیتی ہوں الحمدللہ کیونکہ دیکھتے ہیں مہندی میں کہتے ہیں کہ جتنی باریک ہو جتنی نفاست ہو وہ زیادہ مانے رکھتی چیز وہ پریکٹس کر کر کے مطلب لگا 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 کے ڈیلی لگا لگا کے وہ ہاتھ بلکل پرفیکٹ ہو جاتا ہے اپنا اور نفاست تو ظاہریں بہت ضروری ہیں وہ نفاست کی وجہ سے جو نیتنیس ہے اس کی وجہ سے آپ کی مہندی باریک ہو یا موٹی ہو وہ خوبصورت ہی لگے گی نیتنیس کی وجہ سے ایک لائٹر نوٹ میں آپ سے پوچھوں کہ جب شادی کا گھر ہوتا ہے تو وہاں پر خواتین جہاں ہوتی ہیں وہاں پر لڑائی جگڑے نرازگی تو لازمی ہوتی ہے دو آپس میں جب پوری فیملی کو آپ مہندی لگاتی ہیں کسی کا رنگ تیز آجائے کسی کا رنگ نہیں آئے کسی کو مہندی سمجھ نہیں آئے تو ایک ہنگامہ مچتا ہے ایسا کوئی مزردار واقعہ آپ کے ساتھ دو شیئر کریں وہ پس ایک مرتب آپ مہدی بکنگ تھی تو وہاں پر یوں تھا کہ انتی نے مجھے کہا کہ آپ نیشترل کونز لے کر آئیے گا کیونکہ کیمکل کونز سے آج کل بہت نفصان ہو رہے ہیں اور کیمکل والی بھی لے کر آئے گے کیونکہ جن کے بچے وغیرے جھوٹے ہیں تو وہ کوئی کلر آ جاتے ہیں اور نیشترل میں ہی ہوتا ہے کہ آپ کو کلر لیٹ آتا ہے اور وہ اچھا آتا ہے مطلب اس کے بہت فائدے ہیں نیشترل کے تو بس وہ جو وہاں پہ لوگ تھے تیس لوگ انہوں نے پہلی مرتبہ نیشترل لگوائی تھی تو وہ ایک ایک بندے کو ایکسپرین کرنا کہ اس کے یہ فائدے میں بہت زیادہ تھا دیکھا بہت زیادہoft اور ب grave پہلی نیشترلkle چیز لانے وال تھب کو کیا ہے ایکسری کس خزیاج کے چیز ليشترل کی مسم کو بھی اثر ہی پچھا کباس دیکھیں اس میں کلر ہی نہیں آرہا اب میا کشک کو راکھو سکر میں نے کہا کہ شوہر آپ کو پیار کرتے ہوگی تو آپ کو کلر آئے گا اب آپ ان سے جا کے لڑے اب آپ مجھے چھوڑ دے میرا پیچھا یہ جم آپ نے بات کیے بچپن سے سنسا لے آıyor کہ شوہر اگر پیار کرتے ہیں تو رنگ تیز آتا ہے کچھ تو کیمیکل والی ہوں تو اس میں لازمی تیز ہی آتا ہے تو یہ جو آپ نے بات کی اس میں کتنی اتھنٹیسٹی ہے مجھے نہیں لگتا ویسے کہ اس میں کچھ ہوگا مجھے ویسے لگتا رہی لیکن ہو سکتا ہے کہ ہو کیونکہ کیمیکل والی کون میں تو کلر آتا ہی ہے وہ فورن سے تو آئی جاتے ہیں اس میں پیار ہو نفرت ہو کچھ بھی ہو اس میں نہیں پتہ تلتا ہاں اورگینک میں ہو سکتا ہے لیکن اورگینک میں بھی مجھے نہیں لگتا کیونکہ وہ ہماری بلڈ سرکولیشن پر ڈپینڈ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا خون گھرم ہے تو آپ کو کلر آئے گا تو وہ مجھے کہنے لگی کہ میں سیکھ کر رہی تو کل بھی مجھے نہیں آرہا میں نے کہا آپ کو اس سے اور تپانا پڑے گا مطلب آپ چولے میں جا کے سیکھ کریں آپ تپائیں تو آپ کو انشاءاللہ اچھا ہی کلر آئے گا یہ بھی مقصد ہے کہ جس کو رنگ چاہیے تو جس نے مہندی لگا لیا اس کو جان جان کے غصہ بھی ڈلایا جائے خون میں جتنی گھر میں آئے گی اتنی رنگ اچھا ہی گا چلے یہ ایک ہمیں نئی چیز پتہ چلی کہ بلڈ سرکولیشن اور اگر آپ کا بلڈ جتنا warm ہے اور بلڈ سرکولیشن پر بڑا ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا رنگ ایسا ہے اس میں ایک چیز اور پارٹی آتا ہے کہ آپ نے اورگینک مہندی کا ذکر کیا اس کی پہچان کیسے ہوتی ہے کیونکہ بہت سے کیمیکل آ جاتے ہیں اس کی بہت سے خراب ہو جاتی ہے کون نچھل وہ آپ کو پتہ ہی چل جائے گا اس کی خوشبو الگ ہوتی ہے اور اس کی پرائز بھی الگ ہوتی ہے پہلی بات پتہ ہی پتہ چل جائے گا کیونکہ وہ جو صحیح نہیں ملتی ہے اور وہ کیمیکل والی ہے وہ آپ کو بہت چیپ پرائز میں مل جاتی ہے اور اس کا کلر بھی بہت جلدی آجاتا ہے کیونکہ اس میں اتنا زیادہ کیمیکل اور کلر ڈالتے ہیں اور یہ بلکل نیشنل ہوتی ہے اس میں کوئی کسام کے کیمیکلز بلکل بھی نیشنل اوائلز اور یہ ساری جو پہلے زمانے میں جو بنتی تھی بس ویسے یہ پوری بنا کے یہ سیل کرتے ہیں اور ایک آپ نے بڑا محاورہ سنا ہوگا کہ تم کام کیوں نہیں کر سکتے تمہارے ہاتھوں میں مہندی لگیا گیا تو یہ لڑکیاں مہندی لگا کے بہانہ بھی بہت اوائے گا کہ سیل کرتے ہیں کہ جی اب تو واقعی مہندی لگیا ہے کام نہیں کرنا کچھ نہیں کرنا ہاتھ دھولی ہے تو رنگ نہیں آئے گا اس طرح کس réی تجاری کوئی معاملہ آپ کے پاس ہوگا؟ ایسا تو بس میں کہتی کچھ لوگ ہیں جن کے بچے وغیرہ مہندی نہیں پسند ہوتی ہے اکثر لوگ جینج کو نہیں پسند ہوتی تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اب ہے میرا بیٹا کھانا بھی نہیں کھائے گا اب تو میں یہ بھی نہیں کروں گی اب تو میں کھانا بھی نہیں پکاؤگی اب تو میں کپڑے بھی نہیں دھو گی میں کہتے ہیں پھر آپ پورے اس ٹائم مہندی لگا کے بیٹھے تھا کہ آپ کو یہ کام ہی نہ کرنا پڑے کہ یہ اچھا ہے اور مہندی لگ گئی اور کام نہیں کر سکتے اس کی یہی وجہ ہے کہ اگر انہوں نے کام کر لیا تو پھر کلر نہیں آئے گا اور پھر کلر نہیں آئے گا تو گھر میں لرائی جگرے ہو گے کہ آپ مجھ سے پیار نہیں کر دے تو اس وجہ سے لوگ کر دے یہ کام آپ دیکھیں کتنی سازگیز ہے میں کہوں گا کہ کیوٹ انداز میں یہ پورے سارے کسے بیان کر رہی ہیں لیکن میں اپنے ایک واقعہ شیئر کروں کہ جب ظاہر ہے جب آپ کے گھر میں کوئی بھی ایوینٹ ہوتا ہے تو مہندی لگتی ہیں آپ کی مادر سسٹر ضرور لازمی مہندی لگاتی ہیں میرے ساتھ واقعہ کیا ہوا کہ ایک دن میں سبورٹ کے بہت پریشان ہوا کہ مجھے کوئی سکن ڈیزیز ہو گئی ہے میرے ساتھ کچھ ہو رہا ہے میں ڈاکٹر کے پاس تلا گیا بہت سے میرے پیروں کے نیچے عجیب سے دانے نکل آئے میں بہت ڈر گیا لیکن پھر ہوا یہ کہ جب گیا تو بعد میں امی کو دکھایا تو انہوں نے بولا کہ بیٹا یہ تو مہندی ہے تو پتہ یہ چلا کہ بہن نے مہندی اپنی اپنی صاف کرنے میں پورے گھر میں پھلائی ہوئی ہم ننگے پیر چل رہے ہیں وہ لگ گئے تو ایسا لگا کہ کوئی عجیب خاص قسم کے دانے نکل کے ایک چلی وہ مہندی تھی ہے مہندی ہوتی ہے وہ لگ جاتے ہیں تو اس طرح کے معاملات بھی بڑے ہوتے ہیں تو مجھے بھی بتائیں کہ ابھی حال میں ہی آپ نے ایک ہمارے فرمر پریسیڈنٹ ساپ کے بیٹی کو آپ نے جو ہے وہ مہندی لگائی ہائے پروفائل فیملی کتنا اس میں کوئی پریشر ہوتا ہے زیادہ یا آپ کے لئے جسٹ انادر کلائن میرے لیے پریشر مطلب یہ تھا کہ ان کی طرف سے تو کوئی پریشر نہیں تھا کہ آپ کو ایسی لگانی ہے ویسی لگانی ہے مجھے اپنا پریشر تھا کہ میں یہ دیکھ کے پہلے تو حیران ہو گئے کہ مجھے کسے لگانی ہے اور پھر لیکن وہ لوگ مطلب وہ چل رہی کہ آپ اپنی مرجی سے کر دیں بس کوئی نیا ڈیزائن ہو تو بس میں بسم اللہ بولا اور میں نے شروع کی اور الحمدللہ میں نے ان کو جیسی چاہیے تھی میں نے لگا لی اور میں نے پریشر بھی نہیں کی تھی اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ ان کو ایسی لیزائن چاہیے تو بھے پریشر کر کے جاتی اور وہ سب مچ ایک صحیح سے ہو جاتا لیکن الحمدللہ یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ بہت اچھے سے ہو گیا جتنے جنگسٹر ہیں جو اس طرف آنا چاہ رہے ہیں کیونکہ میرے حساب سے ہمارے کلچر پورٹریے کرتے ہیں ہم نے دیکھا جس طرح ٹرک آرٹ دنیا جہاں میں لوگ پینٹ کر رہے ہیں چیزیں کر رہے ہیں اب میں نے دیکھا ہے ویسٹ میں بھی لوگوں میں خواتین میں یہ ہنہ کا آرٹ سمجھ میں آرہا ہے وہ ٹیٹوز کی جگہ مہندری سے اپنے پورے ٹیٹوز بنواہ رہے ہیں تاکہ وہ ٹیٹوز ٹیٹو ہوتا تھا ہے تو جو جنگسٹرز ان کو کیا آپ کہنا چاہیں گے جو ہی کام سیکھنا چاہتے ہیں کرنا چاہتے ہیں ان کو کیا ایڈوائز کریں گے بس میری یہی ایڈوائز ہے کہ وہ کسی بھی کام کو آپ ہلکا نہ سمجھے آپ کو اگر شوق ہے تو آپ کرے اور اچھے سے کرے آپ کو کبھی نہ کبھی سک سے ضرور ملے گی اور اچھے نیت سے کرے اچھے اس سے کرے کہ نہیں مجھے یہ کرنا ہے اور میں اپنی سنکنگ اچھی رہے لوگوں کو یہ مہندی والی مہندی والی تو یہ سب کچھ آپ نہ کریں دیکھیں مہندی والی سے کب آپ آرٹسٹ لوگ آپ کے ایک برینڈ بنا دیتے آپ سب کے ساتھ مطلب اچھا ہو گئی اور سب کچھ اپنے تائم کے حساب سے ہر چیز میں وقت لگتا ہے آپ فوراں سے سٹارٹ کرو کہے کہ ہمیں فیم مل جائتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا تائم ضروری ہے مطلب تائم لگانا پڑے گا ہر کام میں ہر وقت very rightly said اور یہاں میں ایک چیز add کرنا چاہوں گا کہ ہر profession میں ہر آرٹ کے اندر ریسپیکٹ بہت ضروری ہے جو ابھی اومی کلسم صاحبہ نے ذکر کیا مہندی والی یہ ہم لوگ ایک سٹیریو ٹائپ کر دیتے ہیں کوئی بھی کام جو ہے وہ بڑا چھوٹا نہیں ہوتا اور خاص طور پر ایک آرٹسٹ کو بہت ویلیو کرنا چاہیے کیونکہ اگر جتنے ہمارے سننے والے ہیں اور جو لوگ بہت اصانی کہ مہندی والی کو بلالو آپ کے ہاتھ میں مہندی کی کون پکڑا ہے کیا آپ اس ڈیلیکیسی سے وہ کام کر سکتے ہیں جواب ہے نہیں تو آپ ویلیو کریں ایک آرٹسٹ کو جو ایک کام بہت اچھے سے کرتے ہیں ان کو عزت دیں اور ان کی ریسپیکٹ کریں جو وہ ڈیزرف کرتے ہیں سو ایک چیز اور میں آپ سے پوچھوں گا یہ جو ہاتھ ہلتا ہے آپ تو اتنے باریک باریک کام کرتے ہیں ہاتھ ہل جاتا ہے مہندیوں خراب ہو جاتی ہے تو ایسی سیچویشن میں کیا کرے ہیں میں تو بس مجھے بہت ہی زیادہ گستہ آتا ہے کوئی ہلتا ہے تو میں تو اور ڈسٹرپ بھی اگر کوئی شور مطلب شور ہوتا ہے اور ٹیپ وغیرہ بھی چل رہا ہوتا ہے تو مجھے اس سے بھی ڈسٹرپ ہوتا ہے تو میں پرفر یہی کرتا ہوں کہ میں برائیت کو الگ سے بیٹھ کر لگا تاکہ مشکل کام ہے جیسے مجھے ہاتھ کو دیکھ کر میں پہلے ہاتھ کو دیکھتی ہوں کہ اب ان کا ہاتھ پتلا ہے موٹا ہے کیسا ہے تو مجھے اس حساب سے ڈیزائن بنانی پڑتی ہے کہ وہ این میں پرفیکٹ لوگ دے پتا رہا چلے کس کا ہاتھ پتلا تھا یا موٹا تھا بڑا فرق پڑتا ہے ڈیزائن سے بڑا فرق پڑتا ہے اور پھر وہ لوگ اب کچھ لوگ ہوتے کہ میں تو ایسے ہی کروں گی میں تو ایسے میں تو نہیں بیچ سکتی سیدھا تو پھر میں بھی کہہ دیتی ہوں کہ میں بھی پھر ایسے ہی لگا سکتی میں بھی نہیں لگا سکتی سیدھا اب ایک چیز اور آگئی کہ آٹیفیشل مہندی ٹیٹو والی آگئی ہیں لوگوں نے وہ بھی جیسے آپ نے ذکر کیا کہ کسی کو خوشبو پسند نہیں کہ مرد حضرات ہوتے ہیں گھرم ان کو کافی ریزیوینس ہوتی ہے تو ٹیٹو ڈ مہندی آگئی ہیں کیا لگتا ہے فیوچر میں وہ زیادہ trending ہوگا یا یہ جو ہمارا کونسپچول کلچرل مہندی لگانے کا ایک دستور ہے ٹیٹو مہندی جو ہے وہ سپیکر ٹائپ ہوتی ہے وہ ایسے ہی چپک کے وہ نکل جاتی ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ ٹیٹو آپ ایک دن کے لئے وہ کر ساتے ہے تو ٹیک ہے لیکن یہ مہندی میں بھی دو چار قسم کی مہندی آتی ہے نیچرل ہے نیچرل باقی کیمکل والی ریڈ بلیک ساری الگ الگ ہے تو سب سے بیسٹ جو ہے میں یہی کہوں گی کہ نیچرل ہے اس کے بہت فائدے اور آپ سب وہی یوز کرے تو وہ زیادہ بہتر ہے ایک اور آخری چیز آپ سے پوچھوں گا اور یہ اکثر فرمائش آتی ہے کہ میرے ہونے والے وہ کا نام چھپا دیں تو اس situation کے اندر کیسے آپ چھپاتے ہیں میں بڑے اچھے سے چھپاتی ہوں مجھے یہ کام بڑے اچھے چیپ لگتا ہے تقریبا آپ سمجھ لیں کہ 99% بڑے لکھاتی ہی ہے کچھ بتاتی نہیں کچھ بتا دیتی تو پھر میرا میں 4 سائد کمپیٹ کرنے کے بات بتاتی کہ میں نے نام لکھ لیا پھر جب میں یہ سائد کمپیٹ کر لیتی میرا ایک سائد رہتا ہے میں کہتی میں نام لکھ دیا دیزائن ہے تو اس میں چھپ جاتا ہے ملنے چیز پتا ہے کھا ہے پھر مل جاتی لیکن میں بتاتی نہیں یہ بڑی مزیدار رسم ہے نام دوننے والی سب کو انترسٹ آ جاتے وہ سب مل دوننے لگ جاتے اور کہتے کہ بتا ہے بتا ہے پھر مل جاتا ہے پھر میں کہتے یہ ہے ہمیں بتا دیجئے ہمیں بھی نہ بتا ہے اور ہم بھی بیٹھ کے دون پہ جتنے لوگ جو آپ کو approach کرنا چاہتے ہیں آپ کا Hina artwork دیکھنا چاہتے ہیں وہ کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں میرا پیج ہے insta پہ at kulsum zhina کے نام سے اور facebook پہ سپیلنگ بھی بتا دیگا ک ک u n s db o m s underscore h e n a یہ میرا پیج ہے insta پہ وہاں پہ میری پچھر تاری ہے اپلوڈ آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور آج کل تو جو اومی کل صاحب وہ کافی وائرل بھی ہیں سنسیشن بنیو ہیں سوشل میڈیا کی کیونکہ ہر جگہ انہی کے چرچے ہیں جو انہوں نے ابھی حال میں ہی اپنا artwork شو کیا آپ لوگ نے کافی دیا انٹرویو لیکن ہر کوئی اپنی بات وہ جو آج کل ٹوپک چل رہا ہے وہی کرتے ہیں اور جو میری پوری جو جو میری جرنی اس کے بارے میں کچھ موشکل مطلب یہ ایسے ہی مہنی ہی یہاں تک ایسے ہی مجھے کسی نے نہیں اپروچ کیا میں کافی کو بھی سنا گیا اور آپ نے مجھے کافی اچھے سوال کی مجھے بہت مزا آیا مجھے بہت آپ شکریہ اور میں صرف یہ چیز کہنا چاہوں گا بہت مشکل ہے خاص طور پہ ایک housewife کے لئے جہاں آپ کا گھر ہو آپ کے بچے ہیں اور اس کے ساتھ آپ اپنا کام سامال رہے ہیں خاص طور پہ اتنا ڈیلیکسٹی کا کام جہاں پہ کتنا فوکس چاہیے کتنی کانسنٹریشن چاہیے so we should support and respect all these artists اور ان کی میں کہتا ہوں کیا کوئی بھی art ہو آپ نے اس کو سرحانہ چاہیے کیونکہ ایک artist کے لیے سب سے بڑی بات ہی پہ حال میں چل رہی ہیں وہ بھی آپ کو سننے میں آئیں گی اور follow your passion اپنے passion کو follow کریں آپ کسی بھی art کی طرف آپ کو اچھا لگتا ہے تو یہ نہ سوچیں کہ society کیا کہے گی لوگ کیا کہیں گے اگر ایک چیز سے آپ کو خوشی ملتی ہے اور اس میں کوئی غلط کام نہیں ہے تو آپ definitely اس کو follow کریں and you never know success کیسے آتی جیسے امی قسم صاحبہ نے کہا کہ overnight success نہیں ملی 14 سال کی محنت تھی consistency تھی اور patience تھا جس کے بعد ماشاءاللہ سے اللہ نے عزت دی اور اس طرح سے سارے ان کی چیزیں وائرل ہوئی سو یہ تھا ہمارا آج کی اپیسوڈ لائٹر نوٹ کا بالکل آپ اپنا فیڈبیک دیں فیس بک اور یوٹیوب پہ اور ہمیں بتائیں کہ آپ کو آج کا پروگرام کیسا لگا اور فیوچر میں آپ لائٹر نوٹ پہ کن گیسٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں جانے سے پہلے کی بات اپنا خاص خیال رکھیں keep smiling stay positive not corona positive but positive in life until next time پاکستان زندہ بات